بسم اللہ الرحمن الرحیم بمبائی فینو ٹائب اور بمبائی فینو ٹائب کو with the help of ڈائیگرام سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم جین انٹریکشن کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے انٹریکشن کہتے ہیں تعلق کو اور جین انٹریکشن کا کیا مطلب ہوگا کہ جینز کا آپس میں تعلق فار ایک زمپل یہ ایک کروموسوم ہے اور یہ دوسرا کروموسوم ہے اگر اس کروموسوم پہ جو جینز ہوں گے اور اس کروموسوم پہ جو جینز ہوں گے اگر وہ جینز سہم ہیں تو ان کو ہم کہیں گے homologos crows کلیہ ہو گیا فار ایک زمپل اگر یہاں پہ سیڈ شیپ کا جین موجود ہے تو یہاں پہ بھی سیڈ شیپ کا جین موجود ہوگا میں کہتا ہوں یہ شیپ راؤنڈ کے لیے جین ہے اور یہاں پہ رنکلڈ کے لیے جین ہے تو یہ اگر جین ایک ہے اور جین کی دو فارمز ہیں تو ان دو فارمز کو ہم سیمپلی ایلیل کا نام دیتے ہیں فار ایزامپل سیڈ شیپ کے ایک ایلیل کیپلیٹل آ رہا ہے اور دوسرا ایلیل سمال آ رہا ہے اور جس جگہ پہ جین موجود ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں اس کے لیے ہم واری یوز کرتے ہیں لوکس کا اب فار ایزامپل یہ کوئی دوسرا کروموسوم ہے اگر اس کروموسوم پہ جو جینز ہیں اور اس کروموسوم پہ جو جینز ہیں اگر وہ سہم ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس ہومولوگس کروموسوم ہے اب میں جین انٹریکشن کا کانسپٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں اگر اس جین کا اس جین کے ساتھ کوئی انٹریکشن یا کوئی تعلق اگر پایا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جین انٹریکشن کا لیکن آپ نے جین انٹریکشن کو ڈومینس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا کیا چیز ہے ڈومینس جو آپ نے پریویس لیکچرز میں سیکھ چکے ہیں فار ایزامپل اگر یہاں پہ سیڈ شیپ کا جین ہے تو یہاں پہ بھی سیڈ شیپ کا جین یا ایلیل ہوگا لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ایلیل کیپٹل آرہ ہے اور یہاں پہ ایلیل سمال آرہ ہے ایک جین کے اندر دو ایلیل کے درمیان ریلیشن کو ہم ڈومینس ریلیشن کہتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا جین انٹریکشن کہتے ہیں کہ دو دیفرنٹ جین کے درمیان جو ڈیفرنٹ لوکس پر موجود ہیں ان کے درمیان ہم ریلیشن کو جین انٹریکشن کہتے ہیں اس کیس میں اگر دیکھیں تو اس کو ہم ایلیلک انٹریکشن بھی کہیں گے ڈومینس کی کیس میں اور اس کو ہم ڈومینس ریلیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹل آر کمپلیٹی ڈومینٹ ہے سمال آرہ ہے کلیر ہو گیا تو شورلی آپ کو اس میں کنسپٹ کلیر ہو چکا ہوگا کہ ڈومینس اور جین انٹریکشن میں کیا ڈیفرنس ہے تب ہی تو ان دونوں کے درمیان انٹریکشن کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے انٹر جین انٹریکشن یعنی دو جینز کے درمیان اس کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے نان ایلیلک انٹریکشن یعنی کہ ڈیفرنٹ ایلیلز کے درمیان جو انٹریکشن ہے اس کو ہم کہیں گے نان ایلیلک انٹریکشن یا جین انٹریکشن تو یہی والے ورڈز میں نے یہاں پہ لکھ لیا دی فارم آف ڈیفینیشن تو یہاں سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں انٹریکشن بٹوین در ایلیلز آف ڈیفرنٹ جین پیرز لوکیٹڈ آنڈ ڈیفرنٹ لوکائے لوکس کی جو جمع ہے وہ لوکائے ہے آف سیم آر ڈیفرنٹ کروماسوم وہ جین ایک ہی کروماسوم پر بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ کروماسوم پر بھی ہو سکتے ہیں اس کو ہم جین انٹریکشن کہتے ہیں اب اس میں اور اس میں کیا ریلیشن پایا جائے گا سب اس کو کچھ اگزمپل دیں تاکہ ہمارا کانسپٹ کلیر ہو جائے تو اسی کی ہم نے ایک اگزمپل یہاں پر لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے ایپی سٹریسز اب سمجھنا ہے ایپی سٹریسز کیسا جین انٹریکشن ہے فار اگزمپل اگر اس جین کی وجہ سے یہ کوئی یہ والے جین ہے اگر اس جین کی وجہ سے لٹس پوز یہ وجہ جین اپنے آپ کو فولی ایکسپریس نہیں کر سکتا اس کی وجہ سے اس کے جو افیکٹ ہے وہ ہائیڈ ہو چکا ہے وہ چھپ چکا ہے تو اس ریلیشن کو ہم سمپلی نام دیں کے ایپی سٹریسز کا وہ ابھی آپ کو بمبائی فینوٹائپ سے اور کانسپٹ کلیر ہو جائے گا لیکن یہاں پہ میں نے یہاں پہ جو دیفینیشن لکھی ہوئی ہے وہ میں یہاں پہ ریڈ کر لیتا ہوں تاکہ بمبائی فینوٹائپ میں آپ کا کانسپٹ دوبارہ میں اس کو ریویس کرتا ہوں اگر اس جین کی وجہ سے یہ والے جین اپنے آپ کو ظاہر یا ایکسپریس نہیں کرتا یا اس میں کوئی فالٹ آنے کی وجہ سے کوئی پرابلم آنے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو فلی ایکسپریس نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے جین میں کوئی تعلق پایا گیا لیکن اس تعلق کو ہم سپیسیفکلی ٹائپ ایک ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپی سٹریسز وہ ابھی آپ کو بمبائی فینوٹائپ میں کلیر ہونے والا ہے لیکن یہاں پہ میں نے ٹو ٹرمیناولوجی لکھی ہوئی ہے ایک کا نام ہے اپی سٹیٹک جین اور ایک کو کہتے ہیں ہائپو سٹیٹک جین اگر اس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا یا فلی ایکسپریس نہیں ہوا تو اس کے لئے ورڈ ہم یوز کریں گے اپی سٹیٹک جین کا اور یہ والا جین جو سپریس ہوا جس نے اپنے آپ کو اس کی وجہ سے ظاہر نہیں کیا تو اس کے لئے ورڈ یوز کریں گے ہائپو سٹیٹک کی جین تب ہی تو اس ریلیشن کا نام ہے اپی سٹیٹسز اپی سٹیٹسز کہتے ہیں سٹوپش کو کسی پروسس کو روکنے کو یعنی ایک جین کی وجہ سے دوسرے جین جو ہے وہ اپنے ایک فیکٹ کو سپریس کر دیتا ہے ظاہر نہیں کرتا اب اس میں ایک ایک ایکسامپل لکھی ہوئے بومبائی فینو ٹائپ کی اب بومبائی فینو ٹائپ کو میں سمجھا کے آپ کو اس کا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا فار ایکسامپل بومبائی فینو ٹائپ کیا ہے اس کی پہلے سٹیٹمنٹ سن لیں پھر بعد میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں فار ایکسامپل یہ کوئی بھی پرسن ہے اس کا بلڑ جو ہے وہ فینو ٹائپکلی او ہے فینو ٹائپکلی کے کیا مطلب ہے ظاہری طور پر او لگتا ہے لیکن جینو ٹائپ کے اس کا بلڈ گروپ اے بھی ہو سکتا ہے بی بھی ہو سکتا ہے اے بی بھی ہو سکتا ہے سر یہ کیا بات ہوئی کہ بندے کا فینو ٹائپ کے لڈ گروپ او ہو اور جینو ٹائپ کے لڈ بلڈ آپ کہہ رہے کہ سر اے بھی ہو سکتا ہے بی بھی ہو سکتا ہے اے بھی ہو سکتا ہے یہ کیا وجہ ہے یہ کیا چیز ہے تو ابھی آپ اس ڈائیگرام سے سمجھنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے جینٹیک بیسز آپ اے بیو بلڈ گروپ سسٹم جو پریویس لیکچر میں میں نے ایکسپلین کیا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہ دیکھا ہے تو آپ کا یہ کنسپٹ اور زیادہ کلیر ہو جائے گا تو میں اس کو تھوڑا سا روائیس بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کو بمبائی خینوٹیٹ کی سمجھ آ جائے فار اگزامپل ایمیجن کریں کہ اس کا جو بلڈ گروپ ہے لٹس پوز کہ وہ اے ہے اے کیوں ہے کیونکہ اس کے آر بی سی کی سرفیس کے اوپر انٹیجن اے ہے کلیر ہے اور انٹیجن اے کیوں ہے کیونکہ اس کا جو جینٹیک میک اپ ہے یہ جینو ٹائپ ہے وہ اے والا ہے کلیر ہے لٹس پوز اس کا بلڈ گروپ بی ہے تو بی کیوں ہے کیونکہ اس کے آر بی سی کی سرفیس کے اوپر انٹیجن بی ہے اور انٹیجن بھی کیوں ہوگی کیونکہ اس انٹیویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو بی والا ہے اگر اس کا بلڈ گروپ جو ہے وہ او ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے آر بی سی کی سرفس کی اوپر نہ انٹیجن اے ہے نہ انٹیجن بی ہے کیونکہ اس کا جو چینو ٹائپ ہے وہ جو ایلیل ہیں وہ سمال آئی سمال آئی ہے کلیر ہے وہ ابھی آپ کو کلیر بھی ہو جانا ہے فار ایزامپل اب اس کا بلڈ گروپ اے ہے کیونکہ اس کے آر بی سی کی سرفس کی اوپر انٹیجن اے ہے سر یہاں ہمارے مائن میں ایک قویسچن ہے کیا قویسچن ہے سر اس کا آر بی سی کی سرفس کی اوپر انٹیجن اے کیوں ہے کیوں اس وجہ سے اے ہے کیونکہ اس کا جینو ٹائپ اے والا ہے سر جینو ٹائپ کا کیا مطلب ہے فار ایزامپل میں اگر اس پرسن کا ایک سل لوں اور وہ والا سل لوں جہتر سے آر بی سی بنے گا تو اس سل لینے کے بعد لٹس گوز کے آپ کے پاس یہ سل آ چکا اس سل کی آپ سرفس پر دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کے اس طرح کے سکرائیڈز یونٹس ملیں گے جس کو ہم کہتے ہیں اولیگو سکرائیڈ اولیگو سکرائیڈ کہتے ہیں آپ کے پاس مونو سکرائیڈز جب دو سے دس ملتے ہیں تو اس کے لئے باریوز کرتے ہیں تو اس سل پر آپ کو سرفس پر اس طرح کے اولیگو سکرائیڈز ملیں گے کلیر ہے اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو آپ کو نیوکلیس بھی ملے گا اور نیوکلیس کے اندر آپ کو کروموسومز بھی ملے گئے اور کروموسوم نمبر نائن پر گلڈ گروپ کے جین موجود ہوتا ہے کلیر ہے یہ آپ نے ام سی دیوز کے لیے اپنے مائن میں رکھنا ہے لیکن اس جین کو فلی ایکسپریس ہونے کے لیے ایک اور جین کی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے جو جین کروموسوم نمبر نائنٹین پر موجود ہوتا ہے ابھی دو منٹ پہلے میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایک جین کا دوسرے جین کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے یعنی کہ بلڈ گروپ کو جو بلڈ گروپ کا جین ہے اپنے آپ کو فلی ایکسپریس کرنے کے لیے وہ کسی دوسری جین کا جو کروموسوم نمبر نائنٹین پر موجود ہے جس کا نام ہے جین ایچ اس کا وہ سہارا لے گا اگر اس میں فالٹ آ جائے گا تو یہ فلی اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرے گا تو تب ہی ہم نے اس ایکزامپل کو اپی سٹریس ہے یا اس ایکزامپل کو جین انٹریکشن میں لیا ہوا ہے ہم نے ان دونوں جین کے درمیان ریلیشن یا انٹریکشن کو دیکھنا کلیر ہے اب پہل میں کروموسوم نمبر نائنٹین پر جو جین ہے اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ والا جو جین ہے اس جین کا نام ایچ ہے اور ایچ جین ایکسپریس ہو کر ایک انزائم بناتا ہے جس کا نام فوکوس ٹرانسپیریز ہے اور یہ فوکوس ٹرانسپیریز ایک ایسا انزائم ہے جو فوکوس کو سرفس پر اولیگو سیکرائیڈ جو ہے اس کی یہاں پہ اٹیج کرتا ہے اب مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ فوکوس جو ہے اولیگو سیکرائیڈ کے ساتھ اٹیج ہوا کیوں اٹیج ہوا کیونکہ فوکوس ٹرانسپیریز انزائم اس کی وجہ سے بنا اور یہاں پہ آ جکا ہے اب اس کو فوکوس اور اولیگو سیکرائیڈ کو ملا کر ہم ایک نام دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایک سبسٹانس تو کلیر ہوگے ایک سبسٹانس کیا ہے ایک سبسٹانس ہم ان کو کہتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے ذرا سا غور سے سننا ہے یہ والا جو ایک سبسٹانس یا یہ والے جو سٹرکچر ہے یہ لازمی ہے کہ یہ بنے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی پرادکٹ آ کر اٹیج ہو تو ہم اس کو نام دے سکیں یہ اٹیجن اے ہے یہ ایک سبسٹانس بنے اور اس کے اوپر کوئی پرادکٹ آ کر بی والا اگر اٹیج ہو تو ہم اس کو نام دیں اٹیجن بی کا لیکن اس کے لئے یہ چیز لازمی ہے کلیر ہے یہاں پہ سبسٹانس کیا مطلب تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں تاکہ ہمارا کنسپٹ کلیر ہوگے فار اگزامپل اگر اس انڈیویول کا کرومسوم نمبر نائن پہ جو بلڈ گروپ کا جین ہے وہ آئی اے ہے اور دوسرا جو ایلیل ہے وہ بھی آئی اے ہے اگر سمال آئی بھی ہو تو پھر بھی سیم کیسے تو یہ کیا کرے گا ٹرانسپیریز اے انزائم بنائے گا اور ٹرانسپیریز اے انزائم ایک کیمیکل این ایسی ٹائل گلیکٹوسامین کو آ کر ایچ سبسٹانس کی سرفس کی اوپر اٹیج کرے گا اور این ایسی ٹائل گلیکٹوسامین کو کے لئے لازمی ہے کہ یہاں پہ یہ ایچ سبسٹانس موجود ہو اور اوپر آ کر اٹیج ہو سکے اگر اس ایچ سبسٹانس میں اگر پرابلم ہے تو یہ آ کر اٹیج نہیں ہو سکے گا فار اگزمپل یہ ایچ سبسٹانس بنا ہوا ہے فوکوز لگا ہوا ہے اولیگو سکرائیٹ نارمل ہے این ایسی ٹائل گلیکٹوسامین آ کر یہاں پہ اٹیج ہوگا اب اس کا نام ہوگا انٹیجن اے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انڈویول کا جینو ٹائپ کا یہ والا ایلیل بھی ٹھیک تھے تب ہی یہ والی چیز ٹرانسفر ہوئی اور یہ والے جین بھی ٹھیک تھا تب ہی ایچ سبسٹانس بنا اور ایچ سبسٹانس کے اوپر یہ چیز آ کر اٹیج ہوئی تو تب ہی ہم نے اس کا نام رکھا انٹیجن اے کا کلیر ہے اگر یہاں پہ جینو ٹائپ بی والی ہوتی تو یہاں پہ ٹرانسپی ریز بھی بنتا اور یہاں پہ جو گلیکٹوز آ کر ادھر اٹیج ہوتا اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں اس کا نام ہے انٹیجن بی کا کلیر ہے اب یہاں سے جو ہمارا مین پوائنٹ ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا آپ نے ابھی ذرہ تھوڑا سا فوکس کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ والا جو کرومسوم نمبر نائنٹین پر جو جین موجود ہے جس کو ہم نے ایچ کا نام دیا اگر وہ اس کنڈیشن میں ہو ایک کیپیٹل ایچ ہو اور دوسرا آپ کے پاس سمال ایچ ہو تو پھر بھی ایچ ڈومینٹ ہے سمال ایچ پہ تو پھر بھی پرابلم نہیں ہوگا پھر بھی فوکس ٹرانسپیریز بنے گا اور ایچ سبسٹانس بنے گا اور اس کے اوپر آ کر پروڈکٹ لگے گا اور ہم کہیں گے انٹیجن اے ہے دوسرا پروڈکٹ انٹیجن بی والا لگے گا تو ہم کہیں گے انٹیجن بی ہے مسئلہ کوئی نہیں اگر یہ کنڈیشن ہو جائے کہ ایک ایلیل بی سمال ایچ ہو اور دوسرا ایلیل بی سمال ایچ ہو یعنی دونوں ریسیسیو ہو جائیں جب دونوں ریسیسیو ہوں گے تو مجھے یہ بتانا ہے فوکس ٹرانسپیریز انزائم بنے گا سر نہیں بنے گا اگر وہ نہیں بنے گا تو کیا فوکس آ کر ادھر اٹیج ہوگا سر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایچ جین اپنا کام نہیں کرے گا تو اس کے اوپر وہ چیئر نہیں ہوگی وہ کرسی نہیں بنے گی جس کے اوپر یہ والا پرادکٹ آ کر اٹیج ہو کلیر ہو گیا اب اس کنڈیشن میں کیا ہوگا فار ایلیل اگر یہ ریسیسیو کنڈیشن میں ہے تو ریسیسیو کنڈیشن میں یہاں پہ اٹیجمنٹ سائٹ ہی نہیں ہوگی یعنی یہاں پہ وہ چیز ہی نہیں ہوگی ایچ سبسٹانس ہی نہیں بنے گا جس کے اوپر آ کر اٹیجن اے والا پرادکٹ لگے اٹیجن بی والا پرادکٹ لگے اب مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ اپنا کام نہیں کر رہی اگر یہ ٹھیک ہے ٹرانسفیرز اے بھی بنا رہا این ایچ ٹیٹائل گلیکٹو سومین کو ٹرانسفر بھی کر رہے ٹرانسفر تو کر رہے کدھر اٹیج کر رہے ادھر تو اٹیجمنٹ والی جگہ ہی نہیں ہے اب مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا ایچ کام نہیں کر کیا ایٹیجن اے ہوگا اس کے ایچ سرفس اوپر نہیں ہوگا کیا ایٹیجن بی ہوگا سر نہیں ہوگا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کیوں نہیں ہوگا کیوں کہ سر جو جین ہے وہ پروپر کام نہیں کیا اس کی وجہ سے یہاں پہ وہ کرسی نہیں تھی جس کے اوپر یہ آکر پروڈکٹ لگتا اور ہم اس سارے کو نام دیتے ہیں ایٹیجن اے یا نام دیتے ہیں ایٹیجن بی کا کلیر ہے اب مجھے یہ بتانا ہے کہ اس انڈویول کا بلڈ گروپ کیا ہوگا کیا اے ہوگا نہیں کیونکہ انڈیجن اے نہیں کیا بلڈ گروپ بی ہوگا نہیں کیونکہ انڈیجن بی نہیں ہے لیکن اس انڈویول کا جینو ٹائپ پہ بول کریں تو بلڈ گروپ کا جو جینو ٹائپ ہے وہ اے والا ہے لیکن اس کی ظاہری طور پر اس کی سلفز کی اوپر نہ انڈیجن اے پر بنا نہ انڈیجن بی پر بنا تو فینو ٹیپ کلی اس انڈویول کا بلڈ گروپ ہو گیا او اور او کس وجہ سے ہوا اس جین کی وجہ سے ہوا تو اس کو ہم سمپلی جو میں نے شروع میں لکھا تھا کہ انڈیویول کا بلڈ گروپ فینو ٹیپکلی او ہو لیکن جینو ٹیپکلی وہ اے بھی ہو سکتا ہے وہ بی والی لیل بھی ہو سکتے ہیں اے کے لیل اے بھی ہو سکتا ہے اور اے کے لیل بھی ہو سکتا ہے اب مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا اس جین کے درمیان کوئی انٹریکشن تھا کوئی تعلق تھا تو سر بلکل تھا کیا تعلق تھا اس جین کی وجہ سے اس جین نے اپنے آپ کو فولی ایکسپریس نہیں کیا تو اس کو ہم سمپلی اس ریلیشن کو جین انٹریکشن اور جین انٹریکشن میں اس انٹریکشن کو جس میں ایک جین کی وجہ سے دوسرا جین اپنے آپ کو فولی ایکسپریس نہ کرے اس کو ہم سمپلی اپی سٹریس کہتے ہیں اور اپی سٹریس میں اگر انڈویبل کا بلڈ گروپ فینو ٹیپکلی ہو یعنی ظاہری طور پر او ہو لیکن جین ٹیپکلی وہ اے بھی ہو سکتا ہے اے بی ہو سکتا ہے اور سمپلی بی بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بمپائر فینو ٹائپ تو یہاں پہ میں نے یہاں پہ لیا ہے بمپائر فینو ٹائپ کیا ہے انڈویبل آر فینو ٹیپکلی او ہے ایچ انڈیجن پہ کیونکہ ایچ جو سبسٹانس ہے وہ جو پریکرسر ہے آپ کے پاس انڈیجن اے اور بی کا جو میں نے یہاں پہ پہ پوائنٹ لیکن ہے پروڈکشن اپ اے بی انڈیجن آلسو ڈیپنڈ سپان ایچ سبسٹانس اور ایچ سبسٹانس سنکیسائز بائی ایچ جن جو کرومسوم نمبر نائنٹ پہ موجود ہوتا ہے اور ایچ سبسٹانس کیا ہے ایچ سبسٹانس is the precursor to the a and b انڈیجن یعنی وہ precursor کہتے ہیں بنانے والے کو انڈیجن a اور b کو بنانے کے لیے یہ precursor ہے ایچ سبسٹانس لازمی ہے اب یہاں پہ ایک چھوٹا سبسٹان ہے کہ سر اس کا نام بڑا جیب رکھ ہو بمبائی فینو ٹائپ کیوں کہتے ہیں کیونکہ جو فرس ٹائم یہ بلڈ گروپ ایسے ڈسکور ہوا کہ فینو ٹپکلی اوہ جی ٹپکلی وہ اے ہو یا بی ہو تو یہ بمبائی میں فرس جس کو ہم ممبائی ابھی کہتے ہیں انڈیا انڈیا کی ایک سیٹی ہے جو آپ بہتر جانتے ہیں بائی ڈاکٹر وائی ایم بی ہینڈی اور اس پان کو پبلش کیا 1952 سر یہ عام نارمل انڈ ڈوائی جو ہیں ان میں اس طرح کی بلڈ گروپ کا کیس پرسنٹیج کتنی ہو سکتی ہے تو یہاں پہ میں نے لکھ لی ہے اس کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو فور پرسنٹ کیا مطلب کہ ملین یعنی کہ ملین کی لوگوں کی پپولیشن ہو اور اس میں صرف چار کے اندر اس کا کیس جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے لیکن ممبائل میں یہ کیس تھوڑا زیادہ ہے وہ کتنا ہے 0.01% about 1 in 10,000 یعنی 10,000 1% کا یہ کیس ملتا ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی انشاء اللہ نیکس لیکچر میں پھر دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ